بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لئے سکھ باب مسارلہ کڑھائی بنا رہے ہیں ہنڈی بنا رہے ہیں پہلے آئل ڈال رہے ہیں ادھا کپ پھر اس میں پیاز چوب کیا ہوا دو سے تین اگر ڈال کر اس کو مکس کر لیں اور اچھی طرح چمچ ہلائیں چمچ ہلانے کے بعد تھوڑی دیری اس کو سوتے کرنا ہے پنک کرنا ہے نہ گولڈن کرنا ہے نہ ہی آپ نے براؤن کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی دیری اس کو گولڈن کرنا پڑے گا سوتے کرنا ہے پڑے گیا جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں باقی چیزوں کو مسارلہ آپ ڈالنا شروع کر دیں جب آپ کا پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو اب آپ نے دیکھا ہے پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اور تھوڑا سا آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں لیسن ادرک اور جو کالی میچ ہے وہ آپ نے اکٹھی کو چوب کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کڑی پتہ ڈالنا ہے کڑی پتہ کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے فوائد ہیں کہ تین کڑی پتے جو ہیں رات کو پھانی میں بھگو کر آپ صبح نہار مو پیئے تو آپ کا بھی لیسن ادرک اور جو ہری میچ ہے وہ چوب کر کے کٹھا چوب کرنا ہے ہری میچ کے ساتھ پھر اس میں ٹیسٹ آئے گا وہ کٹھا کر کے وہ ڈال دیا کڑی پتہ کو بھی چوب کر کے ڈالنا ہے اب اس کے حسب زائقہ جیسا آپ کا نمک پسند ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کوٹی لار میچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون آپ نے زیرا ڈالنا ہے اس کے بعد کٹا ہوا دھنیا بھونا ہوا کٹا ہوا دھنیا دو ٹی سپون ڈالنے ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مسائل اور ہے کالی میچ کالی میچ کو بھی آپ نے اس میں جب ان مسائلوں میں ہاف ٹی سپون سے کم تھوڑی سے کم ڈالنی ہے اگر آپ کو ٹی سپون زیادہ پسند ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ٹوماتر ڈالنے ہیں چوب کر کے یا بلینڈ کر لیں بلینڈ نہ کریں چوب کریں اپنی ٹوماتر ڈال کے اپنی اچھی طرح بھون لینا ہے جب مچہ لاتے جائیں اچھی طرح جب بھون جائے تو آپ نے اس کے بعد ڈککن ڈانٹ کر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں جب تک آپ کا مسائلہ بھون جائے اور سب چیزیں مکس ہو جائے آئلو پر آ جائے اب ہمارا آئلو پر آ چکا ہے اب ہم نے اس میں آج جائے سے پونہ کا دہی کا ڈالنا ہے دہی کو اچھی طرح بیٹ کر کے ڈالنا ہے ورنہ اس میں پڑھ کر جائیں گے وہ دانے دار اور جیپ سا گھٹھلیاں اسی بن جائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اب آپ نے کباب کباب بنانے کی ریسپی میں نے اس لیے نہیں کی کہ لیند ہی ہو جائے گی اور کباب میں نے خود گھر میں پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بنا لیے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو دے دیتی ہو آپ نے آدھا کلو کی مل یہ ہے اور اس میں دو دو ہری میچ ڈالی ہے دو ہرا دنیا ہے دو زیرا ہے وہ لہسن کے جو بے ڈال لے ہیں دو یہ انچ کا ڈرک ڈال کے تین دفعہ مشین میں سے نکال دیا ہے اس کے بعد آپ نے دنیا کٹا ہوا سونف آدھا آدھا ٹی سپون موٹا کوٹ کے وہ مکس کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹی بل سپون ٹیٹر پیک کی کریں اور آدھا ٹی سپون زیرا بھنا ہوا کٹا ہوا آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ہی کٹھی لال مرچ مکس کر دی ہے ان تمام چیزوں کو اور ہرا دنیا تھوڑا سا مکس کر کے آپ نے تین دفعہ مشین سے نکال لیا ہے اور جو پیاز ہے اس کا پانی اس کو چوب کر کے اچھی طرح نچوڑ کے مکس کرنا ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا سواگا بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھٹکی یا مٹھا سوڈا اس سے آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے اسی کباب بھی آپ بنا سکتے ہیں باربیکو کے لیے تو آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے تھوڑا سے چھٹکی بار مٹھا سوڈا ڈالنا ہے اور اگر سواگا ڈالنا تو آپ نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے آپ کے کباب بہت مزے کے اور سوفٹ بنیں گے یہ ہنڈی میں آپ نے کبابوں کو ڈال دیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی پہ میں کسی ویڈیو پہ آپ کو کباب بنانا مکس کرنا کیونکہ میں نے کسی مشین سے بنوائے ہیں کھٹو میری مشین خراب تھے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی مل گئی ہے کہ اس میں ایک ٹی بل سپون کریم بھی ڈال لی ہے اور اچھی طرح آپ اس کبابوں کو ہنڈ ایک ہلکا سا چمچ ہلا کے جیسے ہم کریلے ہلاتے ہیں اور اسی طرح کباب کو ہلا کر پھر ڈکنڈام کا تھوڑے دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر آئیل پر آجائے دوسری طرف ہم نے کوئلہ رکھا ہے کوئلے کو ڈھوان دیں گے ہلکی آنچ پہ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے کباب میں سیٹنگ اگر بڑی شیف میں بنائیں گے تو اس کو اس ٹائم پہ چمچ کے ساتھ ہاف کر دیں اب اس میں نمک، وہ کالی نیچ، زیرہ اور کٹا ہوا دنیا یہ اس کا خاص مسالہ ہے ہاتھ سے مسل کر اس کے اوپر ڈالنے اور ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالنی ہیں اس سے آپ کے کباب حاسم ہو جائیں گے آپ کو بدھز بھی نہیں ہوگی وہ ضرور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا ہاف ٹی سپون آپ نے کسوری میچ کی ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میچ، سبز میچ اور تھوڑا سا ادھرک، دھنیا، ادھرک بریک لمبائی میں کٹا ہوگا یہ تمام تیموں چیزیں ڈال کر اس کے بعد آپ نے کوئلیا ایک فائل پر لینا ہے اس میں کوئلیا دھکا کے رکھنا ہے یا آپ پیاز کا کھلکہ بھی کوئلیا نے فائل پر پڑھنی ہے تو پیاز کا کھلکہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ رکھ کے پھر آپ نے ہاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک گرم سلر آپ نے اس پر ڈال کر اس کو ڈامپ کر رکھ جانا ہے کوئلے پر تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور جو آئل ڈال لیں گے جب ایک منٹ کے بعد ٹھیک آپ نے کوئلیا نکال دینا ہے اور جو آئل ہوگا وہ ہنڈیا میں دوبارہ ڈال دینا ہے مجھے دوبارہ